وسیلہ فرض ہے یا واجب یا پھر سنت ہے یا مصطحب یا اس کا کیا حکم ہے سوال بڑا اہم ہے کہ جو وسیلہ ہے سم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ فلان مزرگ کا وسیلہ فلان چیز کا وسیلہ پہ پوچھا گیا ہے کہ وسیلہ فرض ہے یا واجب ہے مصطحب ہے یا جائز ہے کیا حکم ہے اس سوال پوچھنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں آئیے جواب کی طرح بڑھتے ہیں یاد رہے کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وسیلہ بززبات دوسرا ہوتا ہے وسیلہ بالآمال وسیلہ بالآمال یعنی وہ آمال جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے اور ان آمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے ایسے آمال کا وسیلہ اختیار کرنا فرض ہے تو آمال کا وسیلہ کیا ہوا فرض ہوا وسیلہ بالآمال فرض ہوا وہ آمال جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے اور آمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جیسے نماز تو نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ فرض ہو گیا قربانی اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ بھی ایک لازم وسیلہ ہے جتنے بھی بندہ عبادات کو بجا لاتا ہے جو آمال بجا لاتا ہے ان کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے اور دوسرا ہے وسیلہ وسیلہ بززبات بززبات اس کا مطلب ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کسی شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یاد رہے کہ یہ بھی مصطحب اور جائز ہے دیکھیں وسیلہ چاہے عمل کا ہو چاہے کسی ذات کا ہو کسی شخصیت کا ہو دونوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا تقل اللہ وبدہو علیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے چھٹے بارے میں اس آیت کے تحت تفسیرِ کشاف ایک تفاصیر میں اس کا بڑا مقام ہے محتبر تفسیر ہے تو تفسیرِ کشاف جو ہے اس میں اس آیت کے تحت یہ لکھا ہوا ہے وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلزَّوَاتِ وَلْأَعْمَالِ یہ جو وسیلہ ہے یہ شامل ہے اعمال کو بھی اور شخصیات کو بھی لِأَنَّ الْوَسِيلَةَ كُلُّ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ یہاں تو عمل کے ذریعے ہوگا دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اے ایمان والو ایمان والو وہ حکم یا ایو اللہ زینا منسطعین بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا ایک دیگہ وسطعین بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا وَإِنَّا لَا قَبِيرَةٌ إِلَّا لَا الْخَاشِعِنِ یہ فرمایا گیا ہے تو دو جگہ پر یوں فرمایا گیا کہ سبر سے اور نماز سے مدد چاہو مدد چاہنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور کس کے ذریعے چاہنی ہے سبر سے اور نماز سے اور کریں کہ سبر بھی اللہ کی مخلوق اور نماز بھی اللہ کی مخلوق نہ سبر خالق ہے نہ نماز خالق ہے خالق رب کریم ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں حقیقی خالق حقیقی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اب اس نے نماز کو بھی بنایا سبر کو بھی پیدا کیا دونوں مخلوق ہو گئے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نماز کا وسیلہ ٹھیک ہے سبر کا وسیلہ ٹھیک ہے لیکن غوثِ آزم کا وسیلہ ٹھیک نہیں تو ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے سبر مخلوق نماز مخلوق مخلوق کا وسیلہ جائز اور جو اشرف المخلوق کا ساری مخلوق میں سب سے افضل تو اس سے وسیلہ ناجائز کیسے ہو جائے گا اور آپ غور کریں مفسرین نے یہ بتایا ہے اس آیت کے طاعت کہ اس آیت میں جو وسیلے کا بیان ہے یہ اعمال کو بھی شامل ہے اور زواد کو بھی شامل ہے شخصیات کو بھی شامل ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایسا عمل خلاصہ کیا ہوا جواب کا ایسا عمل جو شریعت نے لازم کیا ہے اور اس عمل کے ذریعے بندہ اللہ کا پرب حاصل کرے یہ وسیلہ ہے فرض اور کسی بزرگ کسی شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے یہ مستحبی ہے مستحسن ہے پسندیدہ ہے صحابہ کرام میں جائز تھا بات میں اور اور یا اللہ میں جائز رہا آج تک عاشقانِ رسول مسلمانانِ اہلِ سنت وسیلے کو اختیار کرتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کل بھی کرتے رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں اور جب تک انشاءاللہ اہلِ سنت قائم ہیں تاقیامِ قیامت قائم ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے یہ ساؤنڈ میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑی سی اس کی آواز اگر کم کرنے آپ بونج پیدا ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور جو وسیلے کا فلسفہ ہے وہ میں نے مختصر عز کر دیا ہے واللہ تعالی عالم اور رسولہ عالم دوسرا سوال یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے مزارات اور قبروں سے وسیلے کا کیا حکم ہے بس اگر لوگ سوال گھما کے بوچھتے ہیں یہ بتائیں قرآن کی کوئی آیت ہے حدیث ہے ایک تو کسی جاہلوں کے سردار نے یہاں تک کہہ دیا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے اور ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں اس کا دعویٰ دیکھو اس بندے کا میں نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں کہیں پر نہیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ قبر پہ جا کے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ بناو تو کیسے لوگ دعویٰ کر جاتے ہیں پہلی بات ساری حدیث کی کتابیں ملتی نہیں ہر جگہ ٹھیک ہے ہر جگہ حدیث کی ساری کتابیں دستیاب نہیں تو بھائی تو نے کہاں سے پڑھ لی اور بہت ساری حدیثیں تو علماء نے کتابوں میں لکھی نہیں تو وہ آپ نے کہاں سے پڑھ لی تو یہ آپ کا جملہ ہی بالکل غلط ہے کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی چلیں اب ہم بھی آپ کے سامنے کتابوں کے والے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا دیکھیں اللہ کا حکم ہونا ضروری نہیں ہے بھئی مرنے کے بعد فلان قبر پہ جا کے تم نے وسیلہ تلاش کرنا ہے اس طرح تو نہیں آتا نا اب اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں لکھا نا عثمان غلی مذہب چھٹھائی کمپاؤنڈ لائٹ ہاؤس کراچی اس میں جا کے تم نے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی ہے کہیں ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمائے نماز پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں جا کے پڑھنی ہے اب مسجد کہیں پہ بھی ہو اب کوئی کہے نہیں خاص اس کا نام آیا ہو نام پھر میں پڑھوں گا مسجد میں آکھیں نماز تو یہ بلکل احمقہ نہ بات ہے بے وکوفہ نہ بات ہے مزارات اور قبروں پر جا کر ان کا وسیلہ یہ اختیار کرنا کیا ثابت ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کان سے ثابت ہے سب سے پہلی بات یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ کسی قبر پہ جا کے اس کو وسیلہ بنانا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کتاب کا نام بھی نوٹ کر لیا جائے امام دارمی نے سننے دارمی حدیث کی مستنت کتابوں میں سننے دارمی اور مشکاش شریف کتنی مشہور جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے مشکاش شریف اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ تعالیٰ نو قَالَ قَحِتَ أَحْلُ مَدِينَةَ قَحْتًا شَدِيدًا یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے ایک مرتبہ بڑے سخت کہت میں مبتلا ہو گئے سخت کہت آ گیا یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں سخت کہت آ گیا کہت کا مطلب کیا ہوتا ہے گندم نہیں اگرائی بارشیں نہیں ہو رہی اناج نہیں مل رہا لوگ بھوکے مر رہے ہیں بہت پریشانی ہو گئی خوراک پوری نہیں ہو رہی تو قَحَت پڑ گیا شدید قَحَت پڑ گیا فَشَكَوْ إِلَا آئِشَةَ لوگوں نے جا کے سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر شکایت کی کہ یہ بڑے پریشانی ہے کچھ حل کیا جائے فَقَالَتْ اُنزْرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوَعَ سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بتا سیدہ آئشہ مراج کے مطالق تو ان کی باتیں لے آتے ہیں ایسے لوگ جو وسیلے کو نہیں مانتے نا مراج کے بارے میں ان کی اقوال لے کیا دنی سیدہ آئشہ نے یہ فرمایا تو سیدہ آئشہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے وہ آپ کو سنائیں کہ صحابہ گئے کہ ان کے پاس سیدہ آئشہ کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی پریشانی ہے کیا کریں تو سیدہ آئشہ نے کیا فرمایا فانظرو قبر النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو قبر انور کو دیکھو اور پھر کیا کرو فجعلو من حکوا الاس سمای نبی کریم علیہ السلام کی جو قبر انور ہے اس پر جو چھت ہے نا اس میں ایک سراخ بناو کیا کرو سراخ بناو کس کی طرف آسمان کی طرف یعنی چھت میں سراخ کرو اور اس طرح سراخ کرو سیدہ آئشہ نے فرمایا حتی لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَائِ سَقَفُن کہ آسمان بلکل آسمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی شایئے اتنا دائرہ بناو اتنا کھول لو یہ سیدہ آئشہ نے حل بتایا ایسے کھول لو پھر کیا ہوگا فَفَعَلُو صحابہ نے کیا کیا صحابہ نے یہ عمل کیا سراخ کر دیا اتنا چھوڑا سراخ کیا کہ قبرِ انور نبی پاک علیہ السلام کی قبر اور آسمان کے بیچ چھت کو کھول دیا تھوڑا سا ایک روشندان بنا دیا جب روشندان بنا دیا چھت میں اور بیس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی فَفَعَلُو صحابہ نے جب یہ کیا اُمْتِرُو مَتْرًا صحابہ کو بہت زیادہ اللہ نے بارش عطا فرمائی یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ بارش عطا فرمائی اس کے بعد کیا ہوا حَتَّى نَبْتَ الْعَشَبْ غَاسُ اُگْ گَيَا وَسَمَنَةِ لِبَلْ اونٹ جو تھے موٹے ہو گئے ٹک ٹاک اونٹ جو سوک رہے تھے وہ بھی موٹے ہو گئے کتنے موٹے ہو گئے لَفَتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّعَ عَامَلْ فَتَقْ اتنے موٹے ہو گئے کہ چربی سے چمک رہے تھے اس قدر فرمائی ہو گئے اور صحابہ نے لوگوں نے اس نام اس سال کا نام جو ہے عام الفتق رکھتا کہ کشادگی کا سال اللہ نے کشادگی کر دی خوشحالی کر دی آپ یہ دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحابہ نے کس تھی سے وسیلہ پکڑا نبی پاک علیہ السلام کی قبر سے تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے اور دیکھیں کسی نے انکار نہیں کیا سیدہ عائشہ کی بات سن کے نہیں یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو شریعت میں نہیں ہے کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے کیونکہ سب کو بتا تھا سیدہ عائشہ سے زیادہ کون قرآن حدیث جانتا ہے تو صحابہ نے کسی نے اعتراض نہیں کیا سب متفق ہو گئے گویا کہ صحابہ کا ہی جمعہ ہو گیا اتفاق ہو گیا کہ قبر سے وسیلہ جائز ہے اب آگے بڑھئیے علامہ سمہودی آج سے آٹھ سو سال پہلے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب سے جو مقصورہ تیار ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے تحت جو چاروں طرف جو ہے مقصورہ تیار ہو گیا ایک باؤنڈری وال کھینک دی گئی اور اس کو پیک کر دیا گیا سیل پیک کر دے گیا اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ وہ کیوں کیا گیا تھا اور سلطان صلی اللہ علیہ بلکہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ ان کے دور کا واقعہ ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ کام کیا تھا نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تھے دو یہودی سازش کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو قبر سے اندر ہی اندر سے چوری کر لیا جائے تو نور الدین زنگی نے انہیں پکڑا نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اور انہیں سزا دے دی گئی انہیں سزا موت دی گئی اور پھر کیا کیا چاروں طرف قبر انور کے دیواریں گہری سیسا پلائی بنا دی گئی جب وہ قبر انور پیک کر دی گئی نا ساری اوپر نیچے سے تو علامہ سمودی جو ہے نا یہ علامہ سمودی کون ہے یہ جو پیک کیا جا رہا تھا جب انڈ ہوتا نا پیکنگ کا اینڈ تھا تو نور الدین زنگی نے سلطان نور الدین زنگی نے علامہ سمودی کو بلایا کہ آپ اس وقت سب سے بڑے عالم روح زمین پر ہماری نظر میں تو آخری شخصیت جو نبی پاک علیہ السلام کی اصل قبر کی زیارت کریں چاہتے ہیں وہ آپ ہوں آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہم جنہیں سے بند کر دیں اس کے بعد سے اصل قبر کسی نے نہیں دیکھی علامہ سمودی وہ شخصیت ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور کئی ملکوں کے اندر دین کا کام کیا کتابیں لکھی ان کی بڑی مشروع کتابیں وفا الوفا یہ حدیث لکھنے کے بعد یہ جو حدیث ابھی سنائی ہے نا اس کتاب میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں صحابہ تو یہ کرتے تھے اور اس کو پیک کرنے سے پہلے لوگ یہ کیا کرتے تھے بارش طلب کرنی ہوتی تھی یہ کرتے تھے لیکن فرماتے ہیں اب اہل مدینہ کیا کرتے ہیں وہ جو اس کا سامنے دروازہ لگاونا روزہ رسول پہ اس دروازے کو کھول لیتے ہیں اور حضور کی قبر انور حضور کے روزہ انور کے وسیلے سے آج بھی بارش کی دعا کرتے ہیں اللہ بارش شطا فرماتا ہے تو اہل مدینہ کا شروع سے یہی عمل ہے کابیزین اہل مدینہ کا نہیں ٹھیک ہے نا عاشقان اہل مدینہ ان کا عمل شروع سے یہی ہے کہ وہ وسیلہ پیش کرتے ہیں آگے بڑھئے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں یہ حدیث مبارکہ امام بیرقی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور امام ابن ابی شہبہ نے مصنف میں ان کی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ اس میں روایت کیا ہے اور ایک اور بات بتاؤں کہ امام قسطلانی جن کی بخاری شریف کی شرع بھی ہے اور المواحب اللہ دنیا بھی ان کی مشہور صیرت کی کتاب ہے امام قسطلانی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے یہ درجے میں صحیح کے مرتبے والی حدیث ہے یہ صحیح کے مرتبے والی حدیث ہے جو سب سے اوپر درجہ ہوتا ہے سبحان اللہ ایک اور بھی اوپر ہوتا اسے متواتر کہتے ہیں لیکن عام طور پر صحیح حسن پھر ضعیف پھر آگے موضوع یہ حدیث کی قسمیں ہیں تو صحیح اوپر ہے ایک مضبوط حدیث فرماتیں یہ صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محددز زیلوی رحمت اللہ علیہ وسیلے کا انکار کرنے کوئی مانتے ہیں اصل امام یہ ہمارے انہل سنت کے شاہ ولی اللہ محددز زیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں تو آپ کی کتاب قورت العینین شاہ ولی اللہ محددز زیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں اب سنیے حدیث کے دو حوالے ہیں اصل حدیث کے ایک تو ہے مصنف ابن ابی شہبہ دوسرے امام بیقی کی روایت کردہ ہے اس حدیث کے جرابی ہیں ان کا نام ہے مالک الدار مالک الدار کہتے ہیں اصابا ناسا قاتن فی زمانی عمر ابن الخطابی فجا رجلن الہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ حضرت مالک دار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں ایک مرتبہ پھر قہد پڑ گیا بارش نہیں ہوتی تھی تو ایک شخص ان کا نام بلال بن حارس مزنی ہے یہ صحابی رسول ہیں یہ حضور کے روزے پہ آئے قبر انور کے پاس آئے اور فقالہ حضور کی بارگاہ میں ارز کی یہ حضور علیہ السلام مثال فرما چکے ہیں دور فاروقی ہے قبر انور پہ صحابی آئے ہیں صحابہ کا عقیدہ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا قبر کے اوپر جا کے وسیلہ دیکھیں یہاں لکھا جو میں نے آپ کو حوالے دیئے اس حدیث میں یہ صحابہ کا طریقہ ہے گئے اور جا کے کیا ہوا یا رسول اللہ استسق اللہ لی امتک یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے پانی تو اللہ سے لے دیں اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کو پانی دلا دیں سبحان اللہ اللہ بڑا پیاری آگے ایمان فروز بات ہے صحابی نے بڑی ارتجائیں کی وہاں پر یا رسول اللہ پانی دلا دیں فَإِنَّهُمْ قَدْحَلَكُوا آپ کی امت ہلاکت میں ہے پریشانی میں تنگ دستی ہے فَآتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ میرے آقا ان صحابی کے خواب میں درشیب لائے خواب میں آگے کا فرمایا اشارت فرمایا حضرت عمر کو میرا سلام کہو حضرت عمر کو میرا سلام کہو اور انہیں خبر دو صحابہ کو حضرت عمر کو سلام کہنا ہے اور سارے صحابہ کو خبر دینی ہے کیا خبر دینی ہے ان قریب اللہ بارش عطا فرمائے گا تو پھر کیا ہوا اللہ درہ نے بارش عطا فرمائی تو یہ قبر پہ جا کے قبر کو وسیلہ بنانا اور صاحبِ قبر کو صاحبِ مزار کو وسیلہ بنانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ہم نے شروع میں بتا دیا ہے جو عامال اللہ نے فرض کیے ہیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ وسیلہ تو فرض ہے لیکن مزارات والا وسیلہ بزرگوں کا وسیلہ یہ فرض نہیں ہے یہ جائز ہے مستحب ہے لیکن جو لوگ اس کو کفر و شرک کہتے ہیں بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں پتہ نہیں اگر ان کا یہ فتوہ مان لیا جائے یہ تو سارے صاحبہ سارے صاحبہ کے اوپر فتوہ چلا جائے گا کہ صاحبہ بھی غیتے قبر پر وسیلہ تلاش کرنے کے لئے اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو برحال یہ ان کی بات غلط ہے ہم نے احادیث مبارکہ سے صاحبہ کے عمل سے بتایا کہ وسیلہ جائز ہے